اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپس فرنڈز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک وائٹننگ انجیکشن کا ریویو فرنڈز یہ وائٹننگ انجیکشن کلر کمپلیکشن کو بہت زیادہ وائٹ کر دیتا ہے اگر آپ کا کمپلیکشن بہت زیادہ ڈارک ہے اور آپ اپنے ہاتھ پوں کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے میں ایک وائٹننگ انجیکشن کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائٹننگ انجیکشن کو کہ اس انجیکشن کو وائٹننگ کے لیے کیسے یوز کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے بینی فیڈز اس کے یوزز کیا کیا ہیں اور اس کا سائٹ فیکٹ کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنڈز یہ ہے میرے پاس وائٹننگ انجیکشن فرنڈز یہ بینزائل پینسلین سوڈیم کا انجیکشن ہے جس کو دس لاکھ کا انجیکشن یا دس لاکھ آئی ایو بولتے ہیں فرنڈز یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزلی مل جائے گا اور بیسیکلی یہ کرتا کیا ہے فرنڈز یہ جو انجیکشن ہے یہ آپ کو پانچ لاکھ کا انجیکشن بھی مل جاتا ہے اور دس لاکھ کا انجیکشن بھی مل جاتا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شوپ سے نہیں ملے گا بلکہ آپ کو یہ ملے گا میڈیکل سٹور سے اور یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور اگر اس کی پرائسنگ کی بات کرے تو فرنس یہ آپ کو 20 سے 25 روپیز میں ایزیلی مل جائے گا زیادہ ایکسپینسیف بلکل بھی یہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفرز کی کہ یہ وائٹننگ کے لیے کیسے یوز ہوتا ہے فرنس اس کو آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے اپنی دو سے تین ویڈیوز میں میں نے اس کو یوز کیا ہے تو لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ ہے کیا چیز اور کہاں سے ملے گا اور اس کا کوئی سائٹ فیکٹ تو نہیں ہے یہ ہے وائٹننگ انجیکشن جس کو دس لاکھ آئی ایو بولتے ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ کو دو سال پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کر دی تھی اور میبھی آپ نے وہ ویڈیو مس کر دی ہے اس پر میں نے دو ویڈیو اس کو یوز کرتے ہوئے دو ویڈیوز بنائی ہیں ہینڈ فیڈ وائٹننگ کے حوالے سے یہ جو وائٹننگ کیپسول ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ہاتھ پاؤں کو وائٹ کرتا ہے اور اس کا کوئی بھی سائٹ فیکٹ نہیں ہے بٹ اگر آپ اس کو فیس پر یوز کریں گے تو آپ کو سائٹ فیکٹ ہو سکتے ہیں یہ فیس کے لیے بلکل بھی نہیں ہے آپ صرف اس کو اپنے ہینڈ فیڈ کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں فرنز اب بات کرتے ہیں اس کے یوز پر اگر آپ اپنے ہینڈ فیڈ کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرنز آپ نے کرنا کیا ہے فرنز آپ کو چاہیے ہوگی کلوبو ویڈ کریم بیٹرو ویڈ کریم درمو ویڈ کریم اور آپ کو چاہیے ہوگی ویزلین یا پٹرولین جیلی ٹھیک ہے تو یہ چاروں چیزیں آگئی اور ان کے اندر آپ لوگ ایڈ کریں گے اس انجیکشن کو فرنز آپ کو چاہیے ہوگی بیس کریم کے طور پر فرنز آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے سیون ویڈ کریم اگر آپ لوگ اس کو گرمیوں میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر سیون ویڈ کر لیجئے گا بٹ اگر آپ سردیوں میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیون ویڈ کی جگہ آپ فیر اینڈ لبلی کریم کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے پھر سکیپ کر دینا ہے بٹ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ان چیزوں کے میسچر سے جو آپ کی کریم بنے گی وہ بہت ہی بیسٹ کریم بنے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے ہوگی 5 ٹیبل سپون سیون ویڈ کریم اور یہ تینو ٹیوبز اندر جائیں گی کلو بویڈ کریم بیٹر ویڈ کریم اور درمو ویڈ کریم فرنز آپ نے کریم لینی ہے مرہم نہیں لینے ان تینو کریم کو آپ نے فل کریم کو سیون ویڈ کریم کے اندر آپ نے مکس کرنا ہے آپ نے ٹو ٹی سپون ایڈ کریں گے پیٹرولیم جیلی ٹھیک ہے ٹین لاکھ آئیو سوڈیم ایک انجیکشن اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اوکے تو یہ آپ کی کریم تیار ہو جائے گی برد اگر آپ سیون ویڈ کریم یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ایک فل ڈی بیا فیر اینڈ لبنی کے لیے نہیں ہوگی اور تینو کریم اور انجیکشن اور ٹو ٹیوبز آپ نے پیٹرولیم جیلی ایڈ کرنی ہے ان چھے کے چھے چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ نے ہینڈ فیڈ پر لگا لینا ہے اس کے ساتھ آپ کے ہاتھ پوں بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے تو یہ تھا ان کا فرسٹ یوز تو یہ آپ کی ہینڈ فیڈ وائٹرنگ کریم تیار ہوگی تو اس انجیکشن کو یوز کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے دس لاکھ سوڈیم آئیو کا جو نیکسٹ یوز ہے وہ ہے ہیرز کے لیے اگر آپ کے ہیرز میں پیمپلز ہیں اور بلیڈنگ ہوتی ہے یا آپ کے ہیڈ ایکنی ہے تو آپ نے اس ریمڈی کو یوز کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے پیٹرولیم جیلی اس کو آپ نے ہاف ڈی بیا لینی ہے اور اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے یہ ٹین لاک سوڈیم آئیو یہ آپ کو کس بھی میڈیکل سٹور سیزنی مل جائے گا تو آپ نے ایک انجیکشن کو ہاف پیٹرولیم جیلی کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر تو آپ فل ڈی بیا بنانا چاہتے ہیں تو فل ڈی بیا کے اندر آپ کو ٹو ڈین لاک آئیو سوڈیم ایڈ کرنے ہوں گے تو اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو سٹور کر لینا ہے آپ اس کو فریج میں سٹور کریں گے آپ نے کوئی تیسری چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی آپ نے اس ریمڈی کا بلکل بھی میسیوز نہیں کرنا فرنس کسی بھی آئیل کے اندر آپ اس کو ڈال کر مت یوز کیجئے گا اگر آپ اس کا میسیوز کریں گے تو آپ کو سائیڈ فیکٹ سو سکتے ہیں صرف پیٹرولیم جلی ہوگی اگر آپ کم کونٹوٹری بنانا چاہتے ہیں اور دس لاکھ کا جو انجیکشن ہے یا جس کو دس لاکھ کا ٹکا کہتے ہیں اور سوڈیم آئیو بھی اس کو بولتے ہیں تو آپ کو یہ ٹوینٹی یا ٹوینٹی فائی روپیز میں مل جائے گا آپ نے ان دونوں کو ملانا ہے تیسری چیز بلکل بھی ایڈ نہیں کرنی ان دونوں کو ملا کر آپ ریج میں رکھ لی جائے گا اور جہاں پر آپ کے سر میں پیمپلز ہے تو آپ نے فل بالو میں نہیں لگانا پیمپلز پر لگائیں گے پورا ویک پیمپلز سے نجات مل جائے گی جو آپ ایڈیوٹیشن گیرہ ہوتی ہے اس کے فرسٹ یوز ہے پیمپلز شرنک ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو میں آپ لوگ کو یہ ریمیڈی بنا کر بھی دکھا دوں گی اور پلائے کر دکھا دوں گی بھٹی آہ پر میں آپ سے ایک بار پھر بولوں گی کہ آپ نے اس کا میسی یوز نہیں کرنا یہ نہ ہوگی کسی اور چینلل ریمیڈی دیکھ کر اس میں آئل شامل کر آپ کو دکھا رہے ہوں تو اس طرقے سے آپ کو سائیڈ فیکس بھی ہو سکتے ہیں آپ کسی طرح کا تیسرا انگریڈ اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا تو یہ تھا اس کا ہیر کیلئے یوز اور اب بات آتی ہے کہ کون کون یوز کر سکتا ہے اگر تو آپ بچوں کے سر میں پیمپلز ہیں یا بڑو کے سر میں ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی ون ویک کے اندر آپ اچھے ریزرٹس ملیں گے اور ایکنی پیمپلز آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ جو انجیکشن ہے یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے ایکٹرنل یوز کے لیے بلکل بھی نہیں ہے تو آپ نے اس کو کسی بھی اور چیز میں ایڈ کر کے یوز نہیں کرنا یا تو آپ وائٹرن کریم بنا سکتے ہیں یا آپ پیٹرولیو جلی کے اندر ڈال کر اپنے ہیرز کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ اور ریمیڈیز کے اندر اس کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک ہی ویڈیو میں اللہ حافظ تھنکس فور وچنگ مائی ویڈیو مائی